بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج ایک نیوڈے کا ساتھ حاضر ہے آپ کو جس کے لئے پر نظر آ رہی ہے نئی جوبز آ چکی ہے اور اس میں جو جوبز ہے بہت زیادہ جوبز ہے یہ پورے پاکستان کے لیے اور اس کے لئے اپلائی ہیں وہ آن لائن ہیں کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کا جو سٹارٹنگ لیٹ کیا ہے اور اپلائی کرنے کا جو لنک کیا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا اس ویڈیو کا سکیپ نہیں کرنے ان تک دیکھنے اگر میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلکی آئیکن کو لازم کیجئے تاکہ اس طرح کی نینی جوب کی اپڈیٹ آپ کو بڑا تحیر پہنچتے ہیں اب بروقت اپلائی کرتے ہیں یہ پہلے نمبر پر جو ہے یہ کوک ہے بی بی ایس ون ہے اس کے لئے تعلیم جو ہے پرائیمری تک گنجائز اور پاکستانی کانی بنانے والے افراد کو ترجیح دے جائے گی آہ کانٹینٹل چینیز اور پاکستانی کانیوالی بنانے والے کو ترجیح دی جائے گی اور عمر کی حد جو ہے اٹھارے سی تیس سال ہے اور ایک سو تریانوے پوزٹ ہے اسلام آباد کیلئے نینٹی نائن ہے پنجاب ٹین ہے سن چودہ حیبر پاتنوہ بیس بلوچستان سیندی سیندیس آزاد کشمیر سات کلکت بلکستان چے دوسری نمبر پر ہے سینیٹری ورکر ہے اس کے لئے پرائیمری پاس ہے اور کسی بھی معروف ادھارے میں کام کرنے کا تجربہ رکھنے والے کو افراد کو ترجیح دے جائے گی اور اٹھارے سی تیس سال اس کے لئے عمر کی حد ہے اور ایک سو پچھاس سیڈ ہے اور اسلام آباد کیلئے تالیس ہے پنجاب کیلئے اکیس ہے سن کے لئے ستائیس ہے بلوچستان تریالیس آزاد کشمیر نو اور گلگت بلکستان گیارہ اس طرح میس ویٹر جو ہے بی بی ایس ون ہے اس میں کالفیکیشن جو میار ہے میٹرک ہے اور ہوتلوں میں کام کا تجربہ رکھنے والے افراد کو ترجیح دی جائے گی اور اٹھارے سی تیس سال ایج لیمٹ ہے اور ایٹی نائن فوسٹ اسلام آباد کیلئے چبیس پنجاب گیارہ سن گیارہ خبر قطعہ داز بلوچستان انیس آزاد کشمیر نو پانچ گلگت بلکستان پانچ اور اس کے لئے جو آپ لائے ہیں وہ آہ ان لائن ہے اور ایترائیس اکتوبر دوزار بائیس تک اس کی لاجٹ ہوگی اور ٹیسٹ انٹرویو گئے لگے میں دواروں کو کوئی ڈیوڈے نہیں دیا جائے گا اور ان لائن فارم جو ہے وہ آہ اس لنک پہ اپ جائیں گے اور دس اکتوبر دوزار بائیس شام چار بجے کے بعد دستیاب ہوگا اور اس کے لئے آپ تین سو روپے فارم فیس جمع کرنا ہوں گے ایٹی ایم یا انٹرنیٹ بینگ یا ایزی پیس آیا یا چیس کی یا ی ایپی ایس ایٹی ایس ایکسپریس ایکاؤنٹر جمع کروائے جا سکتی ہے اور یہ آہ جوب کی بارے معلومات ہیں تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح جوب کی بارے کے ساتھ دوبارہ ملوں گا تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ